اسلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز ایسے حالات نہ بنائیں کہ کوئی اور مشرف آ جائے سردار اختر منگل ام دوست پشتونوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے آئینی حقوق دیے جائیں اصغر اچکزائی معاشرے کو بدنوانی سے پاک کرنے کے لیے خود احتسابی کا عمل نہ گزیر ہے ظہور بلے دی ماضی میں مستقل بنیادوں پر کام نہیں ہوا تمام علاقوں کی یقصہ ترقی حکومت کا وین ہے زیالہ قیام امن اور ترقی کے لیے صوبے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں مولانا حیدری خواتین کی گرفتاری بلوچستان میں اشتیال اور احساس محرومی کو مزید تقویت دے گی عبد المالک بلوچ مسنوعی اور زبردستی مسلط کردہ مہنگائی سے عوام کو نجات دلائی جائے ملک سکندر اسلام کے خلاف کفری دنیا کی سازشیں ناکام بنانے کے لیے امت مسلمہ کا اتحاد نہ گزیر ہو چکا جمعیت نظریاتی کوئچہ اور اندرون بلوچستان فائرنگو حادثات میں چھے افراد جانبہاق سولہ زخمہ ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان امامی پاچی کے سربراہ سردار اختر منگل نے اپنی ہی اتحادی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اقدامات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات نہ بنائیں کہ مشرف والا مور پھر ناشنا شروع کر دے اگر حکومت مسائل حل نہیں کر سکتی تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں بنے پہلے لاپتہ افراد تھے اب بات لاپتہ خواتین تک پہنچ گئی ہے کسی گھر میں مجرم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین بھی ملوث ہیں پرائیوٹ نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاچی فیصلہ کرے تو نشستوں سے استیفہ بھی دے سکتے ہیں عام انتخبات اور ان ہاؤس تبدیلی کے حالات نظر نہیں آ رہے عوامی نیشنل پاچی اور دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے بسم اللہ خان لونی کو خراجی عقیتت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک حقیقی سیاسی کارکون حالات کا جچ کر مقابلہ کرتا ہے اور کبھی مایوس نہیں ہوتا تقاضہ کرتا ہے کہ وہ آپسی اختلافات بھلا کر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں اور پشتونوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنا فعل اور متحرک کردار ادا کریں لورالائی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ درپیش حالات اور سازشوں سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ پشتونوں کی اجتماعی قومی بداری اور اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہے آج اگر ملک میں تھوڑی بہت لولی لنگڑی جمہوریت ہے تو اس کا سہرہ ہمارے اقابلین کے سر جاتا ہے بسم اللہ لونی حقیقی سیاسی کارکن تھے تمام حالات کا جچ کر مقابلہ کیا ان کی خدمات یاد رکھی جائیں گی صوبائی وزیر خزانہ ظہور احمد بلیدی نے کہا کہ معاشرے کو بد انوانی اور رشوت زنی سے پاک کرنے کے لیے خود احتسابی کامل نہ گزیر ہے بد انوانی کے نقصانات صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے بد انوانی کے خلاف حکومتی سطح پر سخت اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ بد انوانی کی وجہ سے زائع ہونے والی خطیر رکم عبامی فلاہ و بحبوت کے لیے فراہم کی جائے معاشرے میں انسانوں کی ترجحات یکسر تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے انسان کسی بھی طریقے کو اپنا لیتا ہے جو انتہائی خطرناک ہے صبحی وزیر داخلہ میر زیار لانگو نے کہا کہ موجودہ حکومت ظلہ کلات کی تاریخ اور ثقافت کے تحفظات اور اس کی اس کی ترویش کے لیے تمام وسائل بروے کار لارہی ہے کلات کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت سے ان کار ممکن نہیں کلات کی تاریخی حیثیت کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے ہمارا وین تمام علاقوں کی یقسان ترقی ہے ماضی کی نسبت کلات کو ترقیاتی سکیموں میں ترجیح دی جا رہی ہے حکومت کی یہ کوشش ہے کہ وہ کوئی بچہ بھی تعلیم صحت اور کھیل سے محروم نہ رہے کرپشن جے کے حوالے سے وزیر داخلہ زیار لانگو نے اپنے پیغام میں کہا کہ طلبہ تعلیم پر توجہ کے ساتھ کھیل کے میدان میں بھی اپنی محنت جاری رکھیں ہر عمل جو قانونی سماجی معاشرتی اخلاقی اور مذہبی قوانین و زوابط سے ہٹ کر ہو کرپشن کے زمرے میں آتا ہے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ موجودہ حکومت نا اہل اور نالائک ہیں ملکی معیشت کا دیوالیاں نکال دیا ہے آوران میں خواتین کی معورہ عدالت گرفتاریاں اسلامی اور بلوچی روایات کے منافع ہیں گرفتار کی گئی خواتین کو آزاد کیا جائے کشمیر میں چار ماہ سے دہشت اور وحشت کا موحول ہے مگر حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں کشمیر پاکستان کی شارگ ہے پاکستان کا بچہ بچہ اپنے کشمیری بھائیوں کے حق خودرادیت کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے آوران میں خواتین کے گرفتاریاں اسلامی اور بلوچی روایات کے منافع ہیں غریب لوگوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کی عزت کو مجروح کیا جا رہا ہے نا اہل حکمران انہیں معیشت کا دیوالیاں نکال دیا ہے مائنس عمران ملکی بقا کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے مشرق وسطہ میں قیام ام کے لیے غیر ملکی فوج کا فوری انخلاص ضروری ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جاکٹر عبدالبالک بلوچ نے ابران سے چار خواتین کی گرفتاری اسلحہ و بارودی اشیاء کی برامدگی کو انتہائی مزحکہ خیز شرم ناک عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے غیر انسانی غیر جمہوری غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ درانہ اقدامات اور منفی رویوں سے بلوچستان معاملات حالات اور بلوچستان کے مسئلے کا حل مزید پہچیدہ ہوگا ایسے اقدامات نفرتوں میں مزید اضافے کا موجب بنتے ہیں صوبے میں مسک شدہ لاشوں کی برامدگی نوجوانوں کی جبری گمشدگی ماروائے آئینوں قانون اقدامات پہلے ہی ایک انسانی بہران اور علمیے کو جنم دے چکے ہیں بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ڈیڑھ سال سے بے تہاشا ٹیکس وصول کر کے عوام کا مسلسل خون چوسنے کے بعد اب تو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے خزانوں کی تمام تجوریاں بھر گئی ہیں اور حکومتی خزانے میں جہاں کوئی خالی ٹینکی گڑا یا کہیں کھڑا ہو وہ بھی بھر گیا ہے اب تو خدا کے لیے ستم رسیدہ اور مظلوم عوام کو بکش دیا جائیں اور مہگائی کے پہاڑ ان کے کندھوں سے ہٹائے جائیں ان کا کہنا تھا کہ ڈیڑھ سال سے بے تہاشا ٹیکس حصول کر کے عوام کا مسلسل خون چوسنے کے بعد اب تو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے خزانوں کی تمام تجوریاں بھر جانی چاہیے صرف پیٹرول کے ٹیکس کا حساب کیا جائے تو اربوں روپے بنتا ہے کیونکہ یہ عام ضرورت کی چیز ہر فرد کو ضرورت ہے اس لیے اب عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے جمعیت علماء اسلام نزدیات پاکستان کے مرکزی کنوینئر مولان عبدالقادر لونی زلی جنرل سیکریٹری حاجی یاسین اخونت زادہ اور دیگر نے شہید محمد معصوم کے تازیت کے موقع پر ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا شہدہ اسلام نے اپنے مقدس لہو سے اسلام کے ٹمن کی عبیاری کی شہدہ کی لا زوال قربانیوں کی بدولت آج امریکہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے اور ہم ایک پرسکون اور آزاد ہواوں میں سانس لے رہے ہیں کفری قوتوں کی یلغار کے خلاف امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو گیا ہے اسلامی فریضیہ کا مقصد فساد کو جڑ سے ختم کرنا ہے کوئچہ اور اندرون بلوجستان فائرنگ و حادثات میں چھے افراد جانبہب جبکہ سولہ زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق کوئچہ کے نواحی علاقے نواکلی پشتونستان چوک کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے محمد حضرت کو قتل اور محب اللہ کو زخمی کر دیا اسی طرح قواری روج پر بجلی کا کرنٹ لگنے سے نصراللہ حلاق مسلم باغ میں جائدات کے تناظر پر آسم نے فائرنگ کر کے اپنے بھائی خالد کو قتل کر دیا مستوع میں گاڑی نے سڑک کنارے کھڑے عبرار احمد کو کچل دیا مچ میں گیس لیکج کے باعث دھماکے سے پانچ افراد زخمی پنچگور میں کرنٹ لگنے سے عمر جان جان بھاک دیرہ بکٹی میں گیس سلنڈر پھٹنے سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز